برک کے بعد آپ کو بتائیں اسٹریٹ بینک نے پاکستانی معیشت کی کیفیت پر سالانہ ریپورٹ جاری کر دی ہے ریپورٹ کے مطابق مالی سال دوہزار بائیس میں پاکستان کی معیشت نے مسلسل دوسرے سال لگ بھگ چھائی فیصد کی حقیقی جی ڈی پی نمو حاصل کی ہے نمو وسیل بنیاد تھی کیونکہ زرات اور سرات دونوں ہی نمائیہ اس میں اضافہ ہوا ہے جس کے اثرات شعبہ خدمہ تک پھیل گئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرو چیف کراچی کاشف منید مزید انہی سے جانیں گے کاشف بتائیے گا جی یہ مرکزی بینک نے پاکستان کی معیشت پر جو ہے وہ ریپورٹ جاری کی ہے یہ دوہزار مالی سال دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس کے لیے ہے اور اس میں مطابق یہ بتاتی ہے یہ ریپورٹ کہ پاکستان کی معیشت نے مسلسل دوسرے سال جو ہے وہ جو چھ فیصد کی حقیقی جی ڈی پی جی کا جو ہے وہ حاصل کیا ہے اس میں جو اہم چیز سامنے آئی ہے اس میں ذرات اور سنت دونوں میں جو ہے وہ نمائی اضافہ ہوا ہے تاہم اسی ریپورٹ میں ہی بتایا جاتا ہے کہ جو اس وقت جو روس چکرین تنازہ ہے اور اس کے علاوہ جناس کی عالمی قیمتوں میں اضافہ ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ نمائی بگاڑ پیدا ہوا ہے اور آئی ایم ایف پروگرام میں جو بحالی متاخیر ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو ذرہ مبادلہ کے ذخائر میں جو ہے وہ بدترین کمی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ صورتحال میں اور مہنگائی کی صورتحال جو ہے انہوں نے آنے والا سال میں بلند کی صورتحال رکھی ہے لیکن جو مالی سال 21-22 کے حوالے سے جو سٹیٹ بینک کی ریپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو 6% کاکی کی جی ڈی پی ہے وہ حاصل کیا گیا ہے جی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ کاشف منیر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے